یزید کی بیعث سے انکار کر دیا حضرت عبداللہ بن زبیر نے عبدالرحمان بن نبی بکر نے اور حسین بن علی نے اور یہ مدینہ سے مکہ منتقل ہو گئے اور اس کی بیعث سے انکار کر دیا حضرت حسن نے اپنے موت کے وقت حضرت حسین سے کہا میرے بھائی اس طفعہ جو مجھے کئی دفعہ زہر دیا گیا ہے لیکن جو زہر اس طفعہ ہے اس نے میرا کلیجہ کاٹ دیا آپ کو خون کے پخانے آ رہے تھے بار 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 اور آپ تڑپ رہے تھے مشلی کی طرح جو پانی کے بغیر تڑپتی پھر کہنے کہ میرے بھائی میں خوب دیکھ لیا ہے اللہ نے ہمارے گھر میں نبوت رکھی ہمیں حکومت نہیں ملے گی ہمیں نبوت کا شرف ہی رہے گا حکومت نہیں ملے گی ہمیں کوفی تو میں دھوکہ دیں گے ان کے دھوکے میں نہ آنا انہوں نے تیرے باپ کو دھوکہ دیا ہے انہوں نے مجھے دھوکہ دیا ہے یہ تجھے بھی تیرے ساتھ غداری کریں گے اور تیری موت تک یہ غداری کا انجام ہوگا حضرت حسین کہنے کہ کس نے زہر دیا ہے فرمایا کیا کیا کرو گے قتل کرو گے کہنا کہ ہاں قتل کروں گا کہا جس نے مجھے زہر دیا ہے اگر تو میرا گمان سچا ہے تو پھر میں آخرت میں خود ہی نمر لوں گا اگر میرا گمان غلط ہے تو ایک بے گناہ قتل ہو جائے گا نہیں میں نہیں بتاتا تو اسی زہر میں تڑک تڑک کے چھالیس سال کے عمر میں آپ کا انتقال ہو گیا بلکل این جوانی میں تو جب جزید کی بہت زیادہ نافرمانیاں بڑھنی ہیں اور لوگوں میں شکایت پیدا ہوئی تو پھر آپ اپنے کافلے کو لے کرنے کے لئے کوفہ والوں کے بہت سے خطوط تھے عبداللہ بن عباس نے روکا عبداللہ بن عمر نے روکا نہ جاؤ یہ غداری کریں گے عبداللہ بن عباس کہنے کے انہیں کہو تم ادھر آؤ یہاں میرے پاس آؤ میں یہاں سے لشکر بنا کے یزید کے خلاف کروں گا قدم اٹھاؤں گا جب تک وہ یہاں نہیں آتے آپ نہ جانا وہ ایک قدم پر پھر جاتے ہیں انہوں نے کہا میرے بھائی میں نے خواب دیکھا ہے اس میں مجھے جانا ہی ہے شہادت ان کو پکار رہی تھی تو نومان بن مشیر تھے کوفہ کے گورنر جب یزید کو پتا چلا کہ امام حسین نکل پڑے ہیں تو اس نے ان کو ہٹا کر عبداللہ بن زیاد کو گورنر بنا دیا زیاد حضرت علی کا پرجوش ساتھی تھا اور جنگ سفین میں جنگ جمل میں حضرت علی کی جانب سے اس نے بہادری کے جوہر دکھائے تو اس کے والد کا پتہ نہیں تھا کہ اس کا باپ کون ہے ابتائف میں اس کی ماں تھی تو اس زمانے میں جو ایسے تعلقات ہوتے تھے تو اس سے یہ پیدا ہوا تھا اور نکاح متاجست کو کہتے ہیں جو شیعہ آج بھی حلال کہتے ہیں تو حضر معاوی رضی اللہ عنہ نے اس کو اپنے باپ کا صحیح بیٹا تسلیم کر کے اپنے ساتھ ملا لی تو پہلے لکھتے تھے زیاد ابن عبی ہے زیاد ابن عبی ہے زیاد اپنے باپ کا بیٹا باپ پتہ نہیں کون ہے تو اس کے بعد زیاد ابن عبی صفیان ہو گیا تو اس سے تو اس کو ایک بہت بڑی گارانٹی مل گئی تو وہ پھر حضر معاوی رضی اللہ عنہ کا پرجوش حامی بن گیا پھر وہ بہت ظالم بنا زیاد اللہ بیٹا خاتمہ اچھا کرے آدمی کا کچھ پتہ نہیں اس دور کے علی کی صحبت کے لوگ اور ایسے پھر گئے تو اس کو پھر کوفے بسرے کی ملی گورنری حضن ظلم کے پہاڑ تھوڑے اس نے ایک دفعہ اعلان کیا کہ رات کو کوئی شہر سے باہر نہیں ہوگا جو ہوگا قتل کیا جائے گا فتنے کا دور تھا تو وہ ایک رات کو ٹوک وہ نکلا راؤنڈ لگانے تو آگے ایک بددو چرواہا بٹھا ہوا تھا اور کہلے کہ تم یہاں کیا کر رہو کہا جی میں آیا تھا میرے ساتھ بیڑھو بکرییاں تھیں تو میں مجھے دیر ہو گئی تو شہر کے درازے بند ہو گئے تو میں اندر نہیں جا سکا تو انہوں نے تلوار نکالی کہا تیرے لیے جنت نا کوفہ سے بہتر ہے اور گردن اڑا دی اور انہوں نے لگا زیاد اپنی بات کا پکا ہے اس طرح کا وہ ظالم بن گیا اور پھر تاؤن میں وہ مرا تو اس کا بیٹا تھا عبید اللہ تو وہ باپ کی طرح وہ بھی ظالم تھا جیسا باپ ویسا بیٹا تو ابن زیاد آ کر وہاں اس نے کوفے کی حکومت سنبھال لی مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو حضرت امام حسین نے بھیجا تھا حالات کا پتہ کرنے ان کو پکڑ کے شہید کر دیا جب یہ راستے میں تھے تو کوفے سے کچھ لوگ راستے میں ملے تو آپ نے پوچھا مسلم بن عقیل کا تو کہا جی ان کو تو شہید کر دیا گیا ہے کہ کوفے والوں کا کیا حال ہے تو انہوں نے کہا دل آپ کے ساتھ ہیں تلواریں بنو امیہ کے ساتھ دل آپ کے ساتھ ہیں تلواریں بنو امیہ کے ساتھ تو کچھ لوگوں نے واپسی کا مشورہ دیا گیا کہ واپس چلے تو حضر مسلم بن عقیل کے بیٹوں نے کہا اب ہم اس کے خون کا بدلہ لیں گے ہم واپس جانا ہمارے لئے بزدلی ہے اور تقدیر ان کو کھینچ کے لائی کربلا کے میدان میں تو ابن زیاد نے حسین بن نمیر کو ایک دستہ دے کر بھیجا کہ ان کو پانی سے دور کہیں روکو پانی کے قریب نہ ہو تو اس نے حربن یزید کو ایک آزار کا دستہ دے کر کربلا کے میدان میں بھیجا اور ان کے آنے سے پہلے دریائے فراد کے کنارے کو قابو کر لیا اور حالِ رسول پہ پانی بند کر دیا جائے یار کمال کی بات تو پھر عمر بن سعید یہ سعید بن ابی وقاس کا بیٹا ہے رضی اللہ تعالی اتنے بڑے صحابی کا بیٹا جب لشک رامنے سامنے ہوئے تو اس نے تیر نکالا اور چلا کر کا گوا رہو پہلا تیر میں نے چلایا ہے اور کس بات پہ بگ گیا کہ ابن زیادہ نے کہا تمہیں خوراسان کا گورنر بنا دوں گا تم جا کے حسینی لشکر کو قتل کر دا تو وہ خوراسان یا آغانستان کو خوراسان کہتے تھے خوراسان کی گورنرہی کے لیے اس نے ایمان کا صدق کر دیا اتنے بڑے صحابی کا بیٹ خیر نبیوں کی اولاد کافر ہو گئی تو صحابی تو نبی سے نیچے ہی ہوتا ہے حضرت علیہ السلام کا بیٹا کافر بیوی کافر لوت علیہ السلام کی بیوی کافر یہ تو اللہ کے نظام ہے تو وہ لشکر لے کر آیا تو شمر بن زل جوشن جوشن کہتے ہیں زرہ کو جیسے درع 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 کا لفظ تو عام ہے مشہور ہے لیکن جوشن بھی زرہ کو کہتے ہیں اب آسی خلیفہ تھا مقتدر اس کے دور میں وفد آیا روم اہل روم کا تو اس نے پورے شہر میں سونے کی زرہیں بنا کر لٹکا دی پورے بغداد کو اس نے سونے کی زروں سے مزین کر دیا وہ جب آئے تو ان کو وہ سونے کی زریں دیکھ کر رہے ہیں ان کو تو پیشاب نکل کر ایسا اس نے اپنا روب تب تبہ دکھایا تو جوشن کہتے ہیں زرہ کو تو اس کے والد کا نام ہے شرحبیل بن آور شرحبیل بن آور اس کے باپ کا نام ہے زل جوشن نام نہیں ہے زل جوشن اس لیے ہے کہ عرب میں سب سے پہلی زرہ اس نے پہنی تھی جو ایران کے بادشاہ نے اس کو دی تھی تو اس سے اس کا لکب پڑا زل جوشن اس کا یہ بیٹا تھا خبیص اور یہ حضرت علی کے ساتھیوں میں تھا سفین کی جنگ میں حضرت علی کے ساتھیوں میں حضمویہ سے لڑا تھا اور بس پھر پیسے کی کھنک میں اندھا ہو گیا یہ چتکبرہ تھا برس ہو گئی تھی پھل بہری تھی قبلش کرامنے سامنے ہوئے تحضر امام حسین نے فرمایا اللہ اکبر صدق اللہ رسول اللہ اکبر اللہ اس کے رسول نے سچ کہا تو لوگوں نے ساتھیوں نے پوچھا کیا کہا کہ میں نے اپنے نبی سے سنا آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک چتکبرہ کتہ میری اولاد کا خون پی رہا ہے تو وہ یہ ہے جو سامنے کھڑا ہے تو آپ کے جمرات کو شمر نے آ کر کہا کہ قتل کرو جنگ کرو باقی تو عمر بن ساتھ جو تھا وہ تھا کہ کوئی مسالت کی شکل نکل اس نے آ کر کہا جنگ تو آپ نے ان کو پیغام بھیجا مجھے ایک دن کی محلت دو سوچنے کے لئے وہ دن تھا جمرات کا نو محرم تو بڑے خوش ہو کہ کہا ٹھیک تو رات کو آپ نے کافلے کو جمع کر کے فرمایا کہ دیکھو انہیں صرف میری طلب ہے تم میں سے کسی کے ساتھ ان کی دشمنی نہیں ہے تم مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ میں اپنے آپ کو موت کیلئے پیش کر دوں گا تم کیا مرتے ہو میری لئے تو انہوں نے کہا کہ حسین مارا جینا مرنا تیرے ساتھ ہم تجھے چھوڑ کے کبھی نہیں جائیں اور حجب بات ہے چار ہزار کلشکر عمر بن سعد لے کر آیا ہزار ہر بن یزید لے کر آیا پانچ ہزار ہو گئے اور ادھر بتیس گھوڑ سوار اور چالیس پیدل بہتر پانچ ہزار بہتر کیا جوڑ بنتا لیکن کیا چغر تھا حسین کا جو اپنے آپ کو موت کے حوالے کر رہے ہیں اور پتہ ہے کہ میرے بچے بھی زبا ہو جائیں آسم کے عبازو ٹروٹا پانچ سال کے عمر تھی میرا جو درمیان والا بیٹ تو وہ اس کو چڑھا رہے تھے تو اس کی چیخیں نکلی تو میں بھاگ کے باہر نکل گیا مجھ سے اس کی چیخیں سنی نہیں گئیں وہ کیا ہے ہستی ہے جس کے سامنے جگر گوشوں کو تلواروں سے زبا کیا جا رہا ہو اور اس کے چہرے پر استقامت کے سوا کشنا ہو ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں تو تیر آزمائیں جگر آزمائیں اہنا کر لبوں کو سی عشق ہے دل لگی نہیں سینے پہ تیر کھائے جا آگے قدم بڑھائے جا یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا آپ نے رائٹ سائیڈ پہ زہیر بن قین کو کھڑا کیا اور لیفٹ پر حبیب بن مظاہر درمیان میں عباس بن علی جو آپ کے بھائی ہیں عزلی کے چھے بیٹے شہید امام حسین چھٹے ہیں پانچ بھائی آپ کے دوسری ماں سے تھے جو عزلی نے شادیاں کی عزلی نے آٹھ شادیاں کی تھی یکی بات دیگرے تو پانچ وہ اور چھٹے حسین اور علی کی ساری اولاد اہل بیت ہے تو عباس کو آپ نے جھنڈا دیا درمیان میں اور خود بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے اور پھر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے کہا انتسقتی ورجائی ہائے کیا حال ہوا ہوگا فرشتوں کا اس وقت جب آپ کہہ رہے تھے انتسقتی ورجائی اللہ تجھ پر ہی میرا بھروسہ ہے اور تجھ پر میری امیدیں ہیں اور اللہ امتحان کے لئے ڈال چکا تھا چھوری چلی اسماعیل کی گردن پر اللہ نے ہٹا دی چھوری چلنے لگی حضرت عبداللہ کی گردن پر میرے نبی کا والد اللہ نے ہٹا دی جب حسین کی باری آئی تو چلایا تھا اب تصور کرو کہ اوپر سورج پانی بند تھا خبیصوں نے پانی بند کر دیا بچوں کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں پیاس کی وجہ سے اور ان کے دل نرم نہیں ہو رہے پھر آپ نے حضرت عباس بن علی کے ساتھ دستہ بھیجا جو نے لڑ بھڑ کے کوئی تیس کے بتیس مشکیز پانی کے بھر کے لے کر آئے لیکن وہ کتنی دیر چلنا تھا پیاس سے زبان بچوں کے بھی نکل ہوئی ہیں اور حسینی لشکر پیاسہ لڑ رہا ہے اوپر دھوپ کی سورج کی آگئے نیچے ریت کی آگئے ادھر تلواروں کی جھنکار ہے اور تیروں کی سنسنا ہٹ ہے اور نیزوں کی کھڑ کھڑا ہٹ ہے اور ایک مسکرات چہرہ ہے جو کہہ رہا ہے پاگلو موت تو مجھے شہد سے زیادہ محبوب تو موت سے ڈراتے ہو تو یہ لڑائی کیا لڑائی تھی بہت آدمی پانچ ہزار سے کیسے لڑ سکتے تھے جانے ہی دینی تھی تو انہوں نے پہلے ان کے گھوڑوں کو بیکار کر دیا گھوڑوں کو شمیر نے کہا ان کے گھوڑوں کو مارو پہلے گھوڑوں کو مارا تو سارے پیدل ہو گئے پیدل ہو گئے تو گردنے کٹنے لگی حرب بن یزید نے جب دیکھا کہ یہ تو واقعی لڑنے لگے ہیں تو اس نے عمر بن ساتھ پوچھا تم واقعی لڑو گئے کہنے کہا اچھا میں گھوڑے کو پانی پلا کے آتا جنگ شروع ہیں زپرے اور گھوڑے کی لگام اٹھائی پانی پلانے کے بہانے اور آ کر حضر حسین کے قدموں میں گر گیا کہ مجھے نہیں پتا تھا یہ بدبخت آپ کی جان لے لیں گے میں معافی چاہتا ہوں میں اپنی جان کا نظر ان آپ کے قدموں میں پیش کروں گا ان کا بیٹا بھی ساتھ آگیا باہ بیٹا دونوں شہید ہوئی اور وہ حضر امام حسین کے ساتھ مل گیا اٹھارہ سو اکتیس میں سیدہ میں شہید رحمت اللہ بالا کوٹ کے مقام پر شیر سنگ سکھ جرنیل لاہور سے خوج لے کر آیا تھا یہ چند ازار تھے جب آپ نے سامنے لشکر ہوئے تو ایک سکھ وہاں سے دوڑا یا اللہ خاتم ایمان پہ اور اس نے آ کر اپنی وہ کڑا اتارا اور سیدہ میں شہید کے ہاتھ کلمہ پڑھ لی اور سیدہ میں شہید کے لشکر سے ایک آدم نکلا اور جا کر سکھوں کے لشکر میں شریک ہو گیا وہ ادھر سے مارا گیا یہ ادھر سے صرف کلمہ پڑھ کے شہادت کا درجہ پاک جنت میں چلے اللہ برے خاتمہ سے بچائے اللہ بری موت سے بچائے اللہ نے ایمان دیا ہے ایمان پر ہی موت آئے تو ایک ایک کر کے جب سارے شہید ہو گئے تو پیچھے اہل بیت رہ گئے تو پھر علی اکبر آپ کے بیٹے نے کہا اببا جان میں آپ کو مرتے دیکھ نہیں سکتا میں جاتا ہوں میں آپ سے پہلے مر جاؤں میں آپ کو نہیں دیکھ سکتا مرتا ہو تو انہیں اجازت دی تو شیر کی طرح انہیں حملہ کیا چاروں طرف نرغے میں آئے اور زبا ہو گئی تو پھر ان کے بیٹے ابوبکر بن حسین وہ شہید ہوئے پھر قاسم بن حسن حسینی کافلے میں سب سے خوبصورت جوان تھے پھر وہ آگے بڑے حضرت حسن کے چار بیٹے شہید ہوئے تو جب ان پر تلوار پڑی تو انہیں کہ یا عمہ آئے چچا حسین رضی اللہ تعالیٰ زخمی تنہما داو داو شکت سارا بدن خون مخون تھا اب نے آگے بڑھ کے قاتل پر وار کیا اس کا ایک ہاتھ کار دیا پھر ان کے سرانے کھڑے ہو کر ایک عجب بات کہیں کہ میرے بھتیجے آئی تیرا چچا بڑا بے بس یہ کیا جواب دیں گے اللہ کے نبی کو قیامت کے دن کہ انہوں نے ان کی اولاد کوئی زبا کر دی تو ان کی لاش کو اٹھایا اور پیچھے جا کے رکھ دیا اس طرح ایک ایک کر کے مسلم بن عقیل کے عبدالرحمان عبداللہ شہید ہوئے حضرت عبداللہ بن جعفر کے عون اور محمد شہید ہوئے حضرت حسن کے ابو بکر حسن ابو بکر عبداللہ اور قاسم شہید ہوئے عثمان شہید ہوئے آپ کے اپنے بیٹے حضرت علی کے عبداللہ محمد عثمان جعفر عباس حسین چھ تو آپ نے چھوٹے بیٹے عبداللہ کو بلائیا آپ زخمی ہو چکے تھے بہت پہلے قتل کیے جا سکتے تھے لیکن ہر کوئی ڈریکٹ وار کرنے سے ڈر رہا تھے تو آپ نے عبداللہ کو بلائیا دو سال ان کے عمر تھی ان کو لے کے گود میں بٹھایا خیال تھا کہ یہ ظالم بچے کو تو معاف کر لینے لیکن ایک ابن الموقع تھا کوفے کا اس نے تاک کے تیر مارا تیر خطا بھی ہو سکتا تھا لیکن تقدیر کا امتحان ابھی باقی تھا تو تیر سیدھا اس بچے کے گلے میں آیا ہم یہ تاریخ بھولا دیں جب عبداللہ کی گردن ڈھل کی اس وقت حضرت حسین اپنے بیٹے کا خون جو ابل رہا تھا وہ ایسے ہاتھوں میں لے گی اور یوں آسمان کے در کو رہا کیا حال وہ ہوگا اس وقت زمین آسمان کی مخلوق آسمان کے فرشتوں کا اے اللہ تم مجھ سے راضی ہے تو میں تجھ سے راضی ان سے انتقام تو ہی لینا انہوں نے تیرے نبی کے اولاد کو زبا کر دی بیٹا میں مرغا زبا ہوتا وہ نہیں دیکھ سکتا جانوروں کی قربانی قربانی پہ جانور کے اوپر کھڑا نہ ہوتا میں ایک دو قربانیاں دیکھیں پھر مجھے حمد نہیں میں پیچھے جا کے بیٹھ گیا اور یہاں بچی زبور دو سال کا بچہ کتنا پیارہ ہوتا ہے اور اس کے یہاں تیر لگے اور وہ آہ بھی نہ کر سکے اور باپ کی گود میں اس کی گرڈن ڈھلک جائے سوچو تو سی میں اہل بیت کا مراسی ہوں میں دو ہزار ایک سے روزہ اقدس پہ جاتا تھا اور آپ کا پورا نصب نامہ پڑھ کے آپ کو سلام پیش کرتا تھا یا میرے مراسی آتے ہیں تو میرے باپ دادے پڑھ دادے کے نام لے کر کہتے ہیں جھوٹے سچے ان کی تعریفیں کرتے تو میں کہتا یا رسول اللہ ہمارے مراسی ہماری جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں پر آپ تو سچے ہماری تعریف سبیگو پر مجھے اپنا مراسی بن رہے میں آپ کا مراسی بننے چاہتے ہیں لیکن ہاتھ باندھے ہوئے میں تصور میں ہاتھ کھڑے کر رہا تھا تھا دیر آباد محمد مصطفیٰ دے دیر آباد علی دے جعفر دے دیر آباد حسن دے حسین دے یہ میں تصور میں جب سے جا رہا ہوں میں نے سن دو ہزار میں میں نے نصب یاد کیا تھا اور اللہ نے میرے ذہن میں یہ ڈالا تو تین سال پہلے حارون آباد گیا تھا تو مغرب کے بعد بیان تھا تو میں بیٹھا تھا نواز کے انتظار میں ایک شخص آئے حیدر شاہ ان کا نام تھا کہنے کے جی اچھا اور ہمارے مراسیوں میں ایک مراسی ہے اس کا نام ہے صدیق وہ بہت مسکین شکل ہے اس کو دیکھتے ہی طرصہ آ جاتا تو میں کہتا تھا یا رسول اللہ مجھے اپنے صدیق مراسی بنا میرے پاس علم کوئی نہیں میرے پاس دقوا کوئی نہیں کچھ بھی نہیں ہے میں آپ سے آپ کے خاندان سے پیار کرتا ہوں اور میں آپ کا مراسی بننا چاہتا ہوں اور مجھے اپنے آپ صدیق مراسی بنا لیں وہ سب سے سب سے معصوم اور مسکین شکل کا ہے بڑا ہے تو وہ حیدر شاہ میرے پاس اب یہ تو میری اور میرے اللہ کی بات تھی تو وہ حیدر شاہ تھے کہ ان لے گے جی میں نے چند دن پہلے خواب دیکھا ہے کہ ایک بڑا مجمع ہے میں نے پوچھا یہ مجمع کیسا ہے تو ان کا یہ مجمع امام حسین کے گھر جمع ہے کہ میں اسے راستہ بنا کے گیا میں نے کہا السلام علیکم یا امام تو آپ نے مجھے سلام کا جواب دیا اور فرمایا تارک جمیل سے تارک جمیل کو ہمارا پیغام دو کہ ہم نے اسے اپنا صدیق مراسی بنا لیا ارقبو محمدن فی اہل بیتی یہ اہل بیت کی زد میں شروع ہو گئی تو وہ صدیق جو تھا نا کوئی شے مہینے سے کہہ رہا تھا فرج لائے دے فرج لائے دے میں کہتا تھا تب بیلوی پھر میں ہی بھرمایا ہوتا تم بھرمایا تو میں اس کو لے کے نہیں دے رہا تھا جب وہ اس نے مجھے کہا کہ یہ پیغام ہے تو میں نے آتے ہی کہا صدیق مراسی کو فرج لے کر دو مولیت شام سے کہا کہ اس کو فرج اٹھوا کے دو تو اکیلی جان رہ گئی اور ایسے بے بس ہوئے 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 کہاں سے الفاظ لاؤں دکھ کے درد کے غم کے نوہے مرسیے کہاں پہنچتے ہیں غم حسین کو جس کو میرے نبی نے سینے سے لگایا کندے پہ بٹھایا سر سے لے کر پاؤں تک اس کے پورے بدن کو بوسے دیئے اتیروں سے چھلنی ہے نیزوں سے چھلنی ہے تو شمر خبیص نے کہا حملہ کرو اس کو قتل کرو آپ کوئی بڑھنے کے لئے تیار نہیں تھا تو اس نے گالیاں نکالی بڑھتے کونیوں تو زورہ بن شریق تمیمی نے پہلا ڈائریکٹ وار کیا نیزے کا سیدھے کندے پر تو آپ لڑکھڑا آگئے ہو جان تو پہلے نکلی پڑی تھی تو آپ لڑکھڑا آکے گرے تو پہ شمر نے خولی بن جزیز سے کہا کہ سر کٹو وہ جب آگے بڑھا تو اس کا ہاتھ کام نہیں لگا تو اس نے شمر نے اسے کھا لی تھی لیکن وہ آگے نہیں بڑھا تو سنان بن انس نے آگے بڑھ کر جس گرون پہ میرے نوی کے بوسے لے گئے تھے اسی پہ خنجر سے لے گئے تھے زبا کرتے ہیں کربلا ایک پیغام ہے یہ اس لئے نہیں ہے کہ ہم دس دن رو 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 کے بس چھٹی کر لیں کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں آن جان مال اولاد قربان کرنے پڑے تو سستہ سودا ہے زندگی تو آخرت کی شمر بھی مر گیا قتل ہوا خبیص ابن زیاد بھی قتل ہوا ایک بھی زندہ نہیں بچا اپنی موت مرا ہو سب قتل ہوئے پانچ ہزار کے پانچ ہزار ابن زیاد کا جب سر لائے گیا مصطب بن زبیر کے سر مختار سقی کے سامنے اور ان کے باقیوں کے سر بھی رکھے شمر کے بھی دو تو ایک سامپ آیا پتلہ سا وہ آ کر ابن زیاد کے ناک میں گس گیا اور مو سے نکل گیا پھر ناک میں گسا پھر مو سے نکلا پھر ناک میں گسا پھر مو سے نکلا مسلسل وہ سامپ اس کی ناک میں داخل ہوتا مو سے نکلتا پھر ایک طرف شلا گیا اللہ نے دنیا میں دیکھایا کہ یہ قبیص سامپوں کے سپرد کیا جائے گا جب گلہ کاٹ کے نیزے پہ چھڑا دیا تو پھر زینان خانے کو پکڑا گیا تو حضرت زینب کیا جگر والی خاتون ہے چھے بھائیوں کی شہادت دیکھی دو بیٹوں کی شہادت دیکھی آن اور عبداللہ آپ عبداللہ بین جعفر کی زوجہ محترمہ تھی ان سے دو بیٹے تھے آن اور عبداللہ دو بیٹوں کو شہید ہوتے دیکھا چھے بھائیوں کو شہید ہوتے دیکھا سارے خاندان کو زبا ہوتے دیکھا امام زین العبدین ساری رات روتے تھے تو ان کے خادم نے پوچھا حضرت اللہ نے اتنا کچھ آپ کو دے دی اب آپ ساری رات کیوں روتے ہیں کہنا لے میرے بھائی یعقوب علیہ السلام کا ایک بچہ گم ہوا تھا یوسف اور وہ بھی مل گیا تھا تو اس کے لیے چالیس سال وہ روتے روتے آنکھیں گماں بیٹھے میں نے تو اپنے سارے خاندان کو اپنے سامنے زبا ہوتے دیکھا خاندان بھی خاندان نبوت اور یہاں یزید کا دفاع کیا جا رہا ہے لانا تو ایسے لوگوں پر اہلِ بیت کی شان کو گھٹایا جا رہا ہے کتنے علماء نے مجھ پر الزام لگیا کہ یہ تو شیعہ کی تائید کر رہا ہے اہلِ بیت کو بیان کر اللہ نا تو تمہاری عقلوں پر امام شافی کا قول یاد نہیں ہے ان کان رفض حب آلِ محمد فَلْيَشْهَدِ سَقْلَانِ اَنِّي رَعْفِدُ دیوانِ شافی میں پڑھو میں نے تو بہت پہلے کبھی کچھ یاد کیا تھا اب تو بھول بھول آ گیا کہ اگر اہلِ بیت کی محبت کا نام شیعہ ہونا ہے تو جنات اور انسان سن لو وَمُحَمَّدًا وَمُحَمَّدًا اے محمد اے محمد اے حسین پڑھا ہوا ہے اس کا لاشا بے گور و کفن میں ایک اور ترجمہ کیا کرتا ہوں کہ یا رسول اللہ آج حسین کی بارات ہے مُزَمِّلُ الدِّمَا اپنے خون کا سرخ جوڑا پہنا ہوا ہے مُقَتَّعُ الْآلَى اپنی بوٹیوں کا ہار گلے میں سجایا ہوگی بناتوں کا سبایہ آپ کی بیٹیاں قید ہو گئیں وَزُرُّعِتُو کا مُقَتَّلَہ آپ کی نسل زبا کر دی گئی تصفی علیہ حر رہا ہے کوفیوں نے کفن نہیں دینے دیا تھا تو کہنے لگیں انہیں کفن نہیں دیا گیا تو ہوا کو غیرت آئی آئے اس نے خاک کو اڑایا اور خاک کا کفن پہنا تھا مجھے ایک دفعہ ایک اہلِ تشریف بھائی کا فون آیا کہ مولانا آپ ہمارے امام بارگاہ میں آ کر دس دن اہلِ بیعت کی شان بیان کریں ہم آپ کو خوش کر دیں گے خوش کر دینے کا مطلب آپ سمجھتے ہیں چنگے چوکھوئی پیسے دینے تھے پھر انہوں نے مجھے میں نے کہا میرے بھائی میں اس کا صلح اہلِ بیعت سے لوں گا آپ سے نہیں میں معافی چاہتا ہوں میں نہیں آوں گا میں اہلِ بیعت کے شان بیان کرتا ہوں ان کا مراسی بن کے مجھے اس پہ پیسہ نہیں چاہیے فرزق نے زین العبدین رضی اللہ عنہ کوئی شان میں قصیدہ لکھا تو اس پر حشام نے اس کو قید کر دیا حصفان تو انہوں نے قید میں اس کو دس ہزار درم بھیجے تو فرزق کوئی اچھا مسلمان نہیں تھا لیکن وہ دیکھ کر رونے لگا کہنے لگا ساری زندگی بادشاہوں کی تعریف کی ہے پیسے کے لئے آپ کی تعریف میں نے پیسے کے لئے نہیں کی اللہ اس کے رسول کی رضا کے لئے کی ہے میں نہیں لیتا واپس کر دی تو احمد جنرل عبدین نے پھر دوبارہ پھیجے اور کہا اہل بیت کے گھر سے جب کوئی چیز نکل جاتی ہے تو واپس نہیں جاتی تم قبول کر لو تمہاری نیت کا جر بھی تمہیں مل گئے کوفے کے بزاروں میں لچ سر پھرائے گئے ابن زیاد کے سامنے امام علی کا سر کٹا ہوا اس نے ہاتھ میں چھڑی تھی ہونٹوں پہ ماری ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ تو زیاد بن ارکم تڑپ کے کھڑے ہو گئے کہنے لگے اللہ کے واسطے یہ چھڑی یہاں سے ہٹا لیں میں نے اپنے نبی کو دیکھا ہے انہوں ہونٹوں کو چومتے ہوئے یہاں چھڑی نہ مار لیکن تو بڑا سٹھی آ گیا ہے اور نہ میں تجھے بھی ساتھ ہی قتل کر دیتا پھر وہ سر شام بیجا جا رہا ہے اور یزید کے سامنے رکھا جا رہا ہے پھر وہ چھڑی مار رہا ہے ابو برزہ اسلامی کھڑے ہو کر کہتے ہیں شڑی نہ مارو ان ہونٹوں کو میں نے نبی کھونٹوں کے ساتھ لکھتے ہوئے دیکھ یہ تو حال کیا ہے اہلِ بیت کے ساتھ بہرحال میرے وائیو اہلِ بیت آپ نے فرما اذکرکم اللہ فی اہلِ بیتی اذکرکم اللہ فی اہلِ بیتی اذکرکم اللہ فی اہلِ بیتی میں تمہیں اہلِ بیت کے بارے میں ڈراتا ہوں اپنے اہلِ بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں اپنے اہلِ بیت کے بارے میں میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں غدیرِ خم پر آپ نے یہ خطبہ دیا برعدہ اسلامی آیا اور حضلی کی شکایت کرنے لگی تو آپ نے موں پھیر لی پھر شکایت کی تو آپ نے کہا بریلا کیا تجھے یہ پسند ہے کہ جس سے میں پیار کروں تو بھی اس سے پیار کرے کج بلکل تو کہا پھر میں علی سے پیار کرتا میرے عزیزوں میرے بھائیو کربلا ایک سبق ہے کربلا صرف دس زمانت ہونے کیلئے نہیں ہے ایک سبق ہے کہ اپنی زندگی کو اللہ رسول کے سامنے جھکا دو گردنے کٹنے کے لئے اللہ ہم سے نہیں مطالبہ کر رہا وہ انہیں ہستیوں کے لئے تھا ہمارے ذمہ ہیں کہ ہم اللہ اس کے رسول کے سامنے سر جھکایں مسلم بن کے چلیں مومن بن کے چلیں اللہ کے واسطے میرے بچوں اگر میرے شاگرد ہو تو یہ دیوبندی اور یہ بریلوی یہ جھگڑے نکال دو اپنے آپ کو مسلمان کہو مسلمان میں ایک دفعہ ایک جگہ بیٹھا تھا تو ایک بزرگ بیٹھا تھا کہنے کی جی آپ دیوبندی ہیں کے بریلوی تو میں نے کہا جی میں مسلمان ہوں وہ مجھو ایسے دیکھنے لگا وہ کہنے اگر میری ساٹھ برس ستر برس عمر ہے میں نے آج تک کسی کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنو تو میں تمہیں مسلمان دیکھنا چاہتا ہوں میں تمہیں دیوبندیت سے نکالنا چاہتا ہوں مسلم بنو مسلمان بنو ہم امام ابو حنیفہ کے فتوے پر چلتے ہیں ان کے فتاوہ کی جو تشریح اہل دو بند نے کی ہے ہم اس کو زیادہ صحیح سمجھتے ہیں باقیوں کو عزت دیتے ہیں احترام کرتے ہیں ہمارے سینے کھلے ہوئے سب کے لئے ہم ہی حق پر ہیں اور ہم ہی جنتی ہیں یہ عجب تمہارے اندر سے نکالنا چاہتا ہے کریم بادشاہ ہے جس کو چاہے معاف کر دے ہم ٹھیکے دار ہیں مسلم بنو مومن بنو امتی بنو ہم شیعہ ہیں ہم اہل تشریح ہیں ہم بریلوی ہیں ہم اہل حدیث ہیں ہم دیوبندی ہیں ان الفاظ کو چھوڑ دو بیٹھا پوری دنیا پھیرا ہوں کہیں یہ لانت نہیں یہ ساری برلے صغیر کی پھیلائی ہوئی لانت ہے میں تمہیں چاہتا ہوں کہ تم ایک اچھے مسلمان کہیں بھی جاؤ میری طرف سے ضروری نہیں کہ مدرسوں میں ہی پڑھانا ہے ہتنے مدرسیں ہیں ہی نہیں جس جگہ جاؤ بیٹا مسلم بن کے جاؤ سب سے محبت کرو سب سے دلوں کو صاف کرو سب کی تو میں پتہ ہوں میں یہ توافوں کے بازار میں جاتا رہا ان کے گھروں میں بیٹھتا رہا ان کو پاس بٹھا کے ان کو دعوت دیتا رہا میرے لئے میں انہیں بیٹی کہتا تھا وہ رو پڑتی تھی کہ سانتہ جی کس سے آئی تائم بیٹی نہیں آکھ ہے تو سیسانو بیٹی آکھ ہے جب مجھے سٹنٹ پڑا رہا گھر آیا تو ساری توافیں مجھے پوچھنے میرے دیرے پر آئیں بری بری ساری بوڑی چوان سب کہ ہمیں بیٹی آج تک کبھی کسی نہیں ایک سے میں نے کہا اپنی بچی کی شادی کر دیں کہنے لگے آپ کو رشتہ تلاش کر کے دیں میں نے کہا تو خود تلاش کر کہ مولانا صاحب تواف دیکھو اٹھے تے رشتہ لینڈ کون ہم دا تواف دیکھو اٹھے تے تب خریداریان تواف کو تواف کس نے بنایا وہ اسی طرح میاں صاحب ہے اور اس کے ماتھے پہ تواف کا ٹھیکہ لگی تو میں نے تو ان کے پاس جانے میں بھی کبھی آر محسوس نہیں کی تو اپنے ذہن کو کشہدہ رکھو ٹھیک ہے مسلم بنو مسلم اس پر اپنے آپ کو قائم رکھو اللہم لکا الحمد کما انتا اہلہو فسلی علی محمد کما انتا اہلہو ففل بنا ما انتا اہلہو انکا اہل تقوی و اہل المغفرہ میرے رب ہم تیرے محبوب کی اولاد کے غم میں جمع ہوئے تھے میرے مولا ان کی تڑپتے لاشے ان کے کٹے ہوئے سر ان کے بے گور و کفن جسم وہ پوری امت کو پیغام دے رہے ہیں کہ ہم تیرے بن کے چلیں یا اللہ ہم نے سب کچھ بھولا دی یا اللہ ہمیں معف فرما دی نفس و شیطان کے غلام بن گئے یا اللہ تو ہمیں معف فرما دی یا اللہ جنہیں تو نے جنت کا سردار بنایا جنہیں تو نے خوش خبریاں سنائی گئے میرے نبی کہ علی تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا تو پھر جب علی کا گھر سامنے ہوگا تو حسن حسین فاطمہ بھی بھئی ہوں گے اتنے عالی مقام لوگ تیرے نام پہ کٹ گئے میرے مولا لٹ گئے میرے مولا لٹ گئے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہوگئے میرے مولا یا اللہ ہمیں اپنے مسلمان ہونے پر ہی شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہاں مسلمان ہونا اور کہاں ہماری غفلتیں ہیں کہاں ہماری نافرمانیاں ہماری غیبتیں ہماری نفرتیں ہیں یا اللہ میرے مدت ہو گئی امت کو زباہت یا اللہ یا اللہ زوال کا دور تو آتا رہا ہے لیکن اتنا لمبا زوال کبھی نہیں ہے تین سو سال ہو گئے یا اللہ تیرے حبیب کی امت گمراہ بھی ہو اور کٹ کٹ کے بھی برباد ہو گئے مولا آج زمین خون کی خون سے سیراب ہے تو تیرے حبیب کی امت کا خون ہے گھروں سے دھواں اٹھ رہا ہے تو تیرے حبیب کی امت کے گھر جلائے جا رہے ہیں بچوں کی چیخیں آہو بکا کے تو تیرے حبیب کی امت میں سے میرے مولا چور کے ہاتھ کٹنے پر تیرے نبی کے آنسو بہن نکلے تھے یا اللہ آج پوری دھرتی پر تیرے حبیب کی امت زباہ ہو رہے آجانا میرے مولا آجانا آجانا میرے مولا سب آجانا میرے مولا میرے مالک تیرے آنے سے ہی ہم نکلیں گے ان اندھیروں سے ان غفلتوں سے ان ظلمتوں سے ان ظلتوں سے آج تیرے محبوب کی امت کے نوجوان دہریے ہو رہے ہیں میرے مولا ہماری یونیورسٹیاں ہمارے سکول کالیج زباہ خانے بن چکے ہیں میرے مولا ہمارے عزتیں تار تار ہیں ہمارے دامن آلودہ ہیں میرے مالک ہدایت تیرے ہی آت میں ہے یہ مدر سے یہ خانکاں ہیں یہ تبلیغ یہ تو سب کھلونے ہیں میرے مولا تو ہدایت دے گا تو ملے گی تیری طرف سے ارادہ ہوگا تو تو ارادہ فرمال اب تجھے آج حسین کے خون کا واسطہ دیتے ان کی مظلومیت کا واسطہ دیتے ان کی تڑپتی لاش کا ہم تجھے واسطہ دیتے ان کی کھٹے ہوئے سر کا تجھے واسطہ دیتے وہ معصوم گلاب جیسا چہرہ عبداللہ دو سال کا اللہ اس کے لئے اس کے معصوم کھٹے ہوئے سر کا واسطہ دیتے حضرت زینب کی آہو بکا کا ورد کیسے انہوں نے میرے ملہ تڑپ تڑپ کے تجھے بکا رہا ہے یا اللہ ہماری جولی تو خالی ہمارے پاس تجھے دینے کیلئے کچھ ہے نہیں ریاکاریاں ہیں دکھاوے ہیں بتا نہیں ہم کس کے لئے کر رہے ہیں میرے مالک میرے آقا میرے مولا تو ہدایت کا فیصلہ فرما ہمارے دیس کی حفاظت فرما یہ سازشوں میں گھیرا ہوا ہے اس کی حفاظت فرما ہمارے مدارس کی حفاظت فرما مارے خان کام کی حفاظت فرما مارے تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما یہ چھوٹا سا میرا سرمایہ ہے معصوم نوجوان بچے جو تیرے لئے گھر چھوڑ کے بیٹھے یا اللہ یہی یہی میرا سرمایہ یا اللہ ان نوجوانوں کی تو فیل میرے بار جو تیرا دین سیکھنے کیلئے گھر چھوڑ کے آئے بیٹھے یا اللہ یہ میری ذراحت ہے یہ میری کھیتی ہے یہ میری تجارت یہ میری تجارت یا اللہ میرے مالک میرے مالک مجھے کوئی دعویٰ نہیں اخلاص کا کچھ پتہ نہیں ہے میرے مولا کہ یہ سب کچھ تیرے لئے ہے یا اپنے نفس کے لئے ہے یا اپنی شہرت اور دکھاوے کے لئے ہے لیکن ہم اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں ہم تیرے لئے کر رہے ہیں تو ہمیں ہمارے اس قاوش کو قبول فرمالے ہمیں اہل بیت کا محبت کرنے والا بنا دے ہمارے نام ان سے محبت کرنے والوں کے ریجسٹر میں لکھوا دے ان کے مراسی کے ریجسٹر میں لکھوا دے ہمارے دل ان کی محبت سے بھر دے اپنے حبیب کی محبت سے بھر دے صحابہ کی محبت سے بھر دے یا اللہ ان سارے بچوں کو ودایت کا ذریعہ بنا ان کو اہل علم بنا اہل تقوی بنا یا اللہ ان کی زبان میں تاثیر پیدا فرما یہ تیرے بندوں کو تجھ سے ملانے والے بنے ان میں ہمیں اخلاص نصیب فرما یا اللہ یہ مارا چھوٹا سا شہر ہے آس پاس کاؤں ہیں ان سب کو بہت بھلائیاں نصیب فرما شرعہ اور فساد کو دور فرما اور ہمیں امت بن کے چلنے کی توفیق نصیب فرما وصل اللہ عالی نبی کریم آمین رحمہ